میاں نواز شریف عدالت پہنچ گئے ہیں یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میاں نواز شریف جو ہیں وہ گاریوں کے کافلے کے ساتھ اور دیگر کارکنان بھی بڑی تعداد ہیں موجود اور اتصاب عدالت کے باہر جو کارکنان ہیں وہ بھی بڑی تعداد ہیں موجود ہیں اور اس وقت جو ہیں انہوں نے استقبال کرنے کے لیے میاں نواز شریف کا جو ہے بڑی تعداد میں جو کارکنان ہیں وہ نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ میاں نواز شریف کے حق میں جو ہیں نعرے بھی لگا ر رہے ہیں جھنڈے بھی انہوں نے پارٹی کے اٹھائے ہوئے ہیں اور میاں نواز شریف کا استقبال کیا جارہا ہے میاں نواز شریف اعتصاب عدالت پہنچ گئے ہیں اور یہ آپ خصوصی مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹوئنی فور نیوز کی سکرین پر جب میاں نواز شریف روانہ ہوئے تو انہوں نے کاکروں کو ہاتھ ہلا کر ان کے ناروں کا جواب دیا یہ میاں نواز شریف کے حوالے سے آپ کو بتائیں جب وہ روانہ ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ حمزہ شہباز جو ہیں وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں اور میاں نواز شریف جو ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹے ہیں اور ہاتھ ہلا کر انہوں نے پارٹی کے کاکنوں کے جوش جذبے اور نارے بازی جو کی جاری ان کے حق پر ان کا جواب دیا ہے اور دوسرے جانے وہ آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں میاں نواز شریف اس وقت اعتصاب عدالت میں جو ہیں اب پہنچ گئے ہیں اور اعتصاب عدالت کے اندر جو ہے وہ کاربائی اب سے کچھ دیر باز شروع ہوگی میاں نواز شریف اپنے حوالے سے ہونے والے فیصلے کو خود سنیں گے اور سب سے ہی انتظار کیا جا رہا تھا سب سارے نو کا بگ دیا گیا نو بجے کا پھر سارے نو کا اور اس کے بعد گیارہ بارہ ایک دو اور اب دو سے اوپر ٹائم ہو چکا اڑھائی بجنے کے ہوئے اور ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تین بجے جو ہے غالباً فیصلہ سنا دیا جائے گا اس سے بھی دیر ہو سکتی ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ اب کتنی مزید دیر ہوگی فیصلہ کب آئے گا لگے میاں نواز شریف اپنے حوالے سے ہونے والے فیصلے کو سننے کے لیے عدالت کے باہر اس وقت پہنچ گئے ہیں اور جاتی عمرہ ہوگی یا پھر جیل ہوگی یہ تو آج فیصلہ ہو جائے گا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سزا ہوتی ہے اور اگر سزا ہوتی ہے تو کتنی ہوتی ہے اور اگر سزا نہیں ہوتی تو بریت کس بنا پر ہوتی ہے تو یہ دیکھنا ہے آج فیصلہ ہو جانا ہے جج ارشد ملک جو ہیں وہ فیصلہ لکھ چکے اور فیصلہ محفوظ تھا اور آج جو ہے فیصلے کے حوالے سے یہ بات کی جاری ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ تو سنایا جانا چاہیے تھا جیسے ہی وقت دیا گیا تھا لیکن وقت کیوں لگا یہ ایک سوال یا نشان ہے اور یہ دوسری جانے جو مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں میاں نواز شریف جب روانہ ہوئے تو انہوں نے ہاتھ ہلا کر اپنے کارکنان کا جواب دیا ان کے جوش و جذبے گا بیورو چیف صغیر چودری ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں صغیر چودری بتائے گا میاں نواز شریف جو ہیں پہنچ کے ایک کافلہ بھی وہاں پر ہے ساتھ ساتھ کارکنانی بڑی تعداد میں ہیں جی میاں نواز شریف دلکل عدالت کے باہر پہنچ چکے ہیں لیکن جی الیون جو گروڑا موڑا ہے اور یہ اشارہ ہے کارکنوں کی اچھی ساتھی طرح جو کہ وہ سی انتظار کر رہی تھی انہوں نے ان کی کافلے کو گھیرا ہوا ہے ساتھ جا رہا کہ تیس کی کارکنان کے طرح کانوائے میں جاریاں شامل ہیں اور لانے کے لیے پولیس بھی سکوٹ کر رہی ہے لیکن چونکہ کارکنوں کی تعداد زیادہ ہونے کے وجہ سے مشکل کر رہی ہے دوسری جانب ابھی میں ایتسان عدالت کے بس سامنے موجود ہوں اور یہاں پر جو سیوٹی ایلٹ کیا گیا ہے اس وقت پولیس کی ایلکار جو نے ہاتھوں کی زنجیر بنائی ہوئی ہے فرس رو میں پولیس ایلکار کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ سادہ کبھوں میں ایلکار موجود ہیں جنہوں نے ہاتھوں کی زنجیر بنائے رکھی ہے تو جبکہ سپیکنڈ رو ہوتا ہے اس نے رینجرز ہیں وہ موجود ہیں اور رینجرز نے اسی طرح ہاتھوں کی ایک میند بنائے رکھتے ہیں کچھ یہاں پر مسلملی محنون کے خورتہ جو کہ نیس پاسکر کے سوالی روکنے کی یہ اگرامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کو سیدھا عدالت تک لیا جائے کیونکہ اب عدالت میں جو ہے وہ عمدہ سبیلہ کرشت چیم پہنچ چکے ہیں جس کے اندار ہے جیس کے اندار ہے گی